ناپاک کپڑے واشنگ مشین میں دھونے سے کیا پاک ہو جاتے ہیں؟ اگر پاک کرنے کے اصولوں کے مطابق کیا تو پاک ہو جائیں گے؟ کیا طہارت کے بعد؟ عام جو مشین ہوتی ہے اس میں تو جو پانی ہوتا ہے وہ اس طرح نہیں ہوتا کہ وہ خود ہی اس کو دریوڈرین کر رہا ہوں باہر نکال رہا ہوں اور دوسری ایک آٹومیٹک مشین آتی وہ پانی لے کر پھر اس کو جو ہے وہ واپس تین مرتبہ پانی لیتی ہے اور نکالتی بھی ہے تو اس حوالے سے دارفتار سنت کا ایک تفصیلی فتوہ موجود ہے نجاست کی اس میں اقسام لکھی ہوئیں کہ کس طرح کی نجاست ہوگی تو وہ اس مشین کے اندر پاک ہوگی اور کس طرح کی ہوگی تو وہ پاک نہیں ہوگی تو وہ تفصیلی فتوہ دارفتار سنت کی ویب سائٹ سے مل سکتا ہے کیا طہرت کے بعد بچ جانے والے پانی کو پھینک سکتے ہیں جی نہیں دوسرے کے کپڑے پر نجاست لگی دیکھی تو کیا کیا جائے اور اس کو اطلاع کریں کہ آپ کے کپڑوں پر نجاست ہے جبکہ ذنہ غالی ہوگا مان جائے گا جھگڑے کرے گا تو نہ بتائے جائے عام طور پر اس پر آدمی غصہ نہیں کھرے گا اگر بتائے جائے تو علیہ ون شکریہ ہی ادا کرے گا مسلمان ہے تو اس کو بتا دینا چاہیے کیا انسان مرنے کے بعد ناپاک ہو جاتا ہے نہیں انسان ناپاک نہیں ہوتا اس کا غصہ ٹوپ جاتا ہے غصہ اس کو دوبارہ دیا جاتا ہے لیکن ناپاک نہیں ہوتا اس کا جو پانی ہے صحیح قول یہی ہے کہ اس کے آپ دلنے کا جو غصہ کا پانی نکلا یہ مستعمل ہے ورنہ ناپاک ہوتا مستعمل ہے ہاں یہ الگ بات ہے کہ موت جب تاری ہوتی ہے نزع کی سختیاں روح نکلنے کی جو سختیاں اس میں اکثر پشاب نکل جاتا ہے بعض وقت بڑا بھی مسئلہ ہو جاتا ہے یہ اس کی وجہ سے پانی لگا اور نجاست ہوئی وہ ایک ضمنی چیز ہے ایکچولی مرنے والا جو ہے اس کو بدن انسان کا طاہر ہے پاک ہے نیند میں خواب کی حالت میں غسل فرض ہو گیا کپڑوں پر کوئی علامت نہیں ہے تو کیا غسل کرنا ضروری ہوگا اگر خوابی آدھے لیکن کوئی بھی علامت نہیں ہے تو پھر یہ غسل فرض نہیں ہوگا غسل مہیت کے بعد غسال پر غسل ضروری ہے مستحب ہے کرنے تو اچھا ہے نہ کرنے تو کوئی گناہ نہیں ہے یہ بتائیے کہ یہ ناپاکی کی حالت میں کیا کپڑے دھو سکتے ہیں دھو سکتے ہیں موبائل لیپ ٹاپ اور ٹیبل یا میز وغیرہ ناپاکی اس پر لگ جائے تو اب اس کا پاک کرنے کا کیا طریقہ ہوگا جیسی چیز اب بازو کا تو اس چیزوں میں سرائط کر جاتی ہے ناپاکی کہ وہ دھلتی نہیں ہے پھر وہ ناپاک رہتی ہے وہ دھلنے سے پاک ہو جاتی ہے بعض اسی چیزیں وہ بلکل پلین ہوتی ہیں وہ نجاست لگی تو رگڑنے سے پاک ہو جاتی ہے اس طرح مختلف صورتیں پاک ہونے کی اس میں ہوتی ہیں بعض چیزیں نہیں پاک ہو سکتی جیسے علازت نے فتح رضیہ میں فرمایا کہ مرغی کو پر نوچنے کے لئے اُبالتے ہیں اب اُبالا اور مرغی پر نجاست تھی اگر بیٹھ لگی ہوتی اکثر یا بہتہ خون لگا اس کے پروں وغیرہ میں تو اگر اسی صورت میں مرغی کو اُبالا اس کے پرنوں اٹھنے کے لئے اور وہ گل گئی مرغی تو اب وہ نجاست پانی میں یہ گلی تو نجاست پانی اس کے گوشت نے پی لیا اب یہ پاک نہیں ہو سکتی اس کو پھینک دیا جائے خوایا نہیں جا سکتا خانہ حرام یہ اشارت فرمائیے کہ کہتے ہیں کہ اگر عورت اس کے مقصوص ایام میں اگر اس کا انتقال ہو جائے تو اس کو دو بار گسل دیا جاتا ہے یہ کہاں تک درست ہے ایسا کچھ تو نہیں ہے ایک ہی بار جو گسل دیں گے وہی کافی ہے اچھا عورت کے مقصوص ایام جاری ہیں ان دنوں میں وہ بال بناتی ہے تو جو کنگی کر سکتی ہے اس دوران بالوں پر جا کہتے ہیں کہ ان دنوں میں کنگی کرتے ہوئے عورت کے مقصوص ایام میں کنگی کرتے ہوئے بال گر جائیں تو ان گرے ہوئے بالوں کا کیا کرنا چاہیے اس پر تشویش ہو رہی ہے جسم انسانی سے جو بھی چیزیں نکلیں بال کھال بغیرہ ان سب کو دفن کرنے کا حکم ہے چاہے یا میں مقصوصہ ہو چاہے مرد ہو عورت ہو کوئی بھی ہو اس کے لئے بہتر یہ ہے ناکھو نہیں یہ سب دفن کیے جائیں بردے کو گسل دینے والے کے کپڑے پاک رہتے ہیں یا بدلنا ضروری ہے اگر کوئی نجیس واقعہ اس میں بدل پر نجیس دیکھی گئی اور نجیس پانی اڑا کپڑوں پر اور واقعہ ان کی سب یقینی طور پر تو تو ناپاک ہوئے ورنہ خالی بہمات سے کوئی چیز ناپاک نہیں ہوتی ہے گاڑی کی سرویس کے وقت گاڑی سے جو لگ کر پانی اڑتا ہے وہ پاک ہے یا ناپاک پاک جب تک وہی بات ہے کہ نجیس نظر آ رہی ہے یا یقینی طور پر نجیس ہے اور وہ پانی جو اڑا وہ بھی نجیس اڑا اور اپنے اوپر آیا تب جا کے یہ نجیس کے آکام اس پر آئیں گے مرنہ عام طور پر گاڑی اوپر کام ناپاک ہوتی ہے یہ مطلب ہے گاڑی کے گاڑیوں کے ٹائر پر اگر واقع نجیس لگی ہوئی ہے اور پھر اس کا اگر نجیس سے لگ کر پانی اڑ کر آئے گا تو پھر کیا ذہن ہے ٹائر والی بات پھر وہ ٹائر کی ہے نا ٹائر نہ پاک ہے اور اوپر دھویا جا رہا ہے اس کو تب بھی اس پانی میں تو کچھ نہیں ہے جبکہ پانی خود پاک ہو پانی عام طور پر پاک ہی ہوتا ہے نل کے پائک سے وہ دیرے ہوتے ہیں اچھا یہ یہ ارشاد فرمائی کہ اٹیچ بات اور غسل خانے میں دعائیں وغیرہ پڑ سکتے ہیں نہیں پڑ سکتے کیونکہ وہ آج کل یہی پرابلم ہے کہ ادھر استنجا کھانا ہے کموڈ وغیرہ ساتھ میں بیسینس پہ وضوع کیا جاتا ہے اب اس وقت اللہ کا نام لینا سنت موقع دائیں باہر نکل کر بسم اللہ وغیرہ پڑ لیں اندر کچھ بھی نہیں پڑ سکتا البتہ اگر کموڈ یا جو بھی ڈیولیو سی ہے اس کو کور کر لیں کپڑے سے نہیں دیوار بنا لیں یا گلاس سبھی بند سے گلاس پیس جاتے ہیں جس کے ہر پر نظر نہیں آتا اس طرح کے گلاس بنا لیں اس کا دروازہ بھی ہو کہ اندر جا بھی سکے تو ایسی صورت میں یہ یہ الگ ہو گیا اور یہ بیسین وضوع کا الگ ہو گیا تو اب یہ جب بند ہے اس کا دروازہ بند کر کے اب یہ درواز شریف وضوع کرتے وقت بسم اللہ پڑ اللہ اکبر وغیرہ یہ پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے ایسا گلاس کا دروازہ لگایا ششے کا جو آر پر نظر آتا ہے تو وہ اس طرح دروازی کا یہ حکم رکھے گا لگتا تو اگر رکھے گا کیونکہ وہ تو ہے تو آر پارٹیشن ہو چکا پارٹیشن ہو چکا لیکن اب بتائیں گے اصل تو یہ یہ کہ جس کو الگ سے مقام کے سکیں الگ جگہ کے سکیں اور اس کا سارا جو لحاظ اور دار و مدار ہے وہ عدب اور بے عدبی کے عرف پر ہے اب اس کو دیکھنے والے ہی بتا سکیں گے کہ یہ صورت حالی نہیں کہ یہاں و سے نظر آ رہی اور یہاں پر یہ دعائیں پڑ رہا ہے تو یہ اس کو عدب بے عدبی کہیں گے نہیں کہیں گے وہ دروازہ تو بند ہو جاتا ہے دروازے کا کام کر لیتا ہے وہ جو ششے کے دروازے عموماً گھروں میں لگتے ہیں گلاسس اگر اس کو الگ سے جگہ کہیں گے تو پھر تو اجازت مل جائے گی اس کی کہ وہاں پڑ سکیں گے حضورت یہ پاکی نہ پاکی کے مسئلے بڑے اہم ہے خون سے پاکی نہ پاکی کا تعلق ہے نجاست دیگر چیز ہوتی ہے پاکی نہ پاکی کا معاملہ ہے تو یقین ہے اس کا علم اس کی معلومت اور حساسیت کا ہونا بہت ضروری ہے اب ایسا علم کے بارے میں بتائیں کہ جس کے بارے میں آدمی کنفرم طور پر چلے کہ نہ مطلب کہ یہاں چلا اتنا زیادہ وہ ہو جائے کہ اس کو نہ پاکی اور پاکی کا کوئی اس کو ایسا ٹینشن ہی نہ رہے نہ پھر اتنا ہو جائے کہ اس کو اتنا ٹینشن ہو جائے کہ پھر ہر چیز پاکی نہ پاکی کا اس کا ہو تو ایک جو متدیل اور ایک بیلنس والا جو انداز ہوتا ہے جو اس کے لیے کتنا کس قدر علم اور کس قدر طبیعت میں ہونا ضروری ہے یہ تو فرض علم میں سے کہ نجاستوں کا علم پاک رہنے کا علم یہ چیزیں جس کی اس کو ضرور پڑتی آجات ہے اب یہ یہ تو ایک ٹاپک یہ تو پورا ٹاپک ہے پورا مضمون ہے اس میں یہی ارز کروں کہ اس کو سیکھیں خالی وہ کپڑے پاک کرنے کا طریقہ وہ رسالہ ضرور ہے اس سے بھی سارے مسائل عد پہلی جلد کا دوسرا حصہ یہ بھی نجاست کے اس میں مختلف ابواب ہیں اور بڑی مفید ہیں یہ بھی اس کا متعلہ بھی کہ اس کی سٹیڈی کریں پھر یہ کہ کتابیں پڑھ کر اگر سب سمجھ سکتے ہوتے ہر بات کو ہم جمع ہو کر یہ ساری رات بیٹھتے نہیں گھنٹوں تو سمجھانے والا بھی کوئی چاہیے تو اب یہ کہ سمجھانے والا اپنے آباز نہیں آئے گا جو جو بات نہیں سمجھ پڑی کوئی اس کا مطلب کیا اس کا معنی کیا یہ کرنا پڑے گا جیسے دنیاوی تعلیم بھی لوگ اسکول کالے جو عرب و خرب و روپیز پر خرچ ہوتے تو اگر ایک حالی یہ بکس جو بازار میں ملتی ہے وہ ہی خرید کر تو اس کو بہت بڑا تعلیم آفتہ نہیں بن جاتا جیسے وہ ایک معورہ بھی ہے کہ گدے پر نفسیات کی کتابیں لاد دینے سے وہ ماہر نفسیات نہیں بن جاتا اس سب سیکھنے سے آتا اس کے لئے جدو جہد کر دنیا سیکھنے کے لئے سب جدو جہد کرتے اس کو وغیرہ سب کچھ کریں اس کے لئے ٹیوٹر کی خدمات لیتے اس پر خرچے کرتے سیکھتے ہیں پھر جا کر یہ آگے بڑھتے بڑھتے کچھ دنیا میں اپنا حساب کتاب پورا کرتے تو دین یہ خود بخود کو مار سب سمجھ پڑ جائے کیسے ہوگا ہے اس موضوع میں حساسیت بھی ہونی چاہیے جو ناپاکی والی کیفیت نہ ہو جائے بدن کپڑوں جگہ کا پاک ہونا کتنا امپورٹنٹ ہے بندے کے اندر تھی سنسیٹیویٹی حساسیت بھی تو ہو نا ہر ایک کو شکایت ہے عبادت میں دل نہیں لگتا روحانیت نہیں ملتی خشو خضونی آتا کیا کریں یہ جانتے بھی نہیں نہ ظہری پاکی نہ پاکی کا علم ہوتا ہے اور ان ڈائریکٹ پتہ نہیں کیا کیا اسی طرح کھانے پینے میں بعض لوگ کپڑو گا وہ دے تم کرتے پاکی نہ پاکی میں یہ ہوتے سمجدار اس بھی نماز رہنی کہتے کہاں کا حلال کہاں کا حرام جو صاحب چھلائے چٹ کیجئے یہ کہاں سے آیا اس کا دھیان نہیں رکھتے یوں مطلب یہ کہ یہ ظاہری نجاست باطنی نجاست ان سے بچنا اپنی روزی کو حلال تییب رکھنا پاک رکھنا پہ لباس کو پاک رکھنا بدن کو پاک رکھنا اطراف کو پاک رکھنا جو بھی جان نماز پڑھتا وغیرہ اب یہ صورتیں تو کموں بیش رہی نہ رہی آپ سب سمجھ سکتے اب پھر آپ بولو کہ روحانیت تو مجھے آنی چاہیے میرا دل بھی لگے میں جیسے نماز شروع کروں کہاں تو مجھے رکھت اور سود آتا رہے جب بھی دعا کروں تو دھڑ دھڑ آسو بہنے لگے یہ سب بھارک ہیں جو میں نے حرص کیا اس پر تبجھو دینی ہے سلو علی حبیب صلو اللہ علی محمد